دوستو آج ہم LG کی فلی آٹومیٹک جو واسنگ مسین ہوتی ہے اس کی ڈرین کی جو پروبلم ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو سول کر کے بتائیں گے اگر آپ کی مسین سے کنٹینیو پانی نکل رہا ہے یا پھر پانی بالکل بھی نہیں نکل رہا ہے یعنی کہ ڈرین نہیں ہو رہا ہے دونوں ہی کنڈیشن آپ کو بتائیں گے اور آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائیں گے اس میں کیا پرویسانی آتی ہے جس سے آپ کیا ڈرین کنٹینیو نکلتا ہے یا پھر پانی بالکل بھی نہیں نکلتا ہے تو دوستو آپ اس کو جمین پر اس طرح رکھ لیجئے اور رکھنے کے بعد اس کے نیچے کے جو پینل ہے اس کو اٹھا لیجئے دوستو یہ ہے ڈرین کا پمپ کئی بر یہ جب خراب ہو جاتا ہے تو یہ ورک نہیں کرتا ہے اس کنڈیشن میں آپ کو یہ کمپلیٹ بدلنا ہوتا ہے اس طرح کام کرتا ہے جیسے ہم اس کو میں لائٹ دیتے ہیں اس طرح اندر اس کو کینچ لیتا ہے اس میں گراریاں ہوتی ہیں کئی بر ایسا ہوتا ہے گراریاں پرو پر کام نہیں کرتی اس کنڈیشن میں بھی آپ اس سے پانی نہیں نکال سکتے یا پھر یہ مطلب اس کا پانی کنٹینیو نکلتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کا بیلون بدلنا ہوتا ہے تو بیلون کو آپ کس طرح کھول سکتے ہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیلون ہے اور ابھی میں آپ کو اس کو کھول کر دکھاؤں گا اور کھول کر اس میں یا تو کچھر آ جاتا ہے یا پھر یہ سائیڈ سے گز جاتا ہے جس کے قرارن پانی کنٹینیو نکلتا رہتا ہے تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پیچ ہے اس پیچ کو آپ ہٹا لیجئے اور اس میں ایک چھوٹا سا سپرنگ ہے اس سپرنگ کو آپ پتی سے ہٹا لیں گے اور اس کے بعد جیسے ہم سادہ واسنگ مسین کا بیلون نکالتے ہیں گھما کر اس میں چوڑیاں لگی ہوئی ہیں اس طرح آپ کو گھما کر یہ نکال لینا ہے میں ابھی آپ کو کھول کر اس کو بتاؤں گا اور آپ کو اس طرح یہ کھول لینا ہے ابھی میں اس کو کھول کر آپ کو دکھاؤں گا اس طرح یہ کھل جائے گا اور آسانی سے کھل جائے گا کھلنے کے بعد دوستو آپ اس میں دیکھیں اندر کچھرہ جمع ہوا ہے یا پھر اس کا بیلون کا جو ربڑ ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو دوستو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس میں نیا بدلیں اگر آپ کا بیلون ٹھیک ہے کچھرہ آیا ہوا ہے تو آپ اسی کو لگا سکتے ہیں جس طرح آپ نے کھولا ہے اس طرح ہی آپ کو یہ لگا نہ ہوگا تو دوستو میں نے یہاں پر یہ نکال لیا ہے نکالنے کے بعد میں اس کو دیکھوں گا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر نکل چکا ہے اور اس میں مجھے مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ اس میں کچھرہ جمع ہوا تھا جس کے قارن مطلب یہ پانی اس کا کنٹینیون نکل رہا تھا تو دوستو فیلال میں اس کو صاف کر کر اس کو لگا کر دیکھوں گا اور فیلال یہ اس کا بیلون ٹھیک ہے اگر آپ اس کو نیا بدلتے تھے وہ بہت اچھا ہے لیکن آپ اس کو صاف کر کے بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کپڑا ڈال کر جو بیلون کی جگہ ہے وہاں پر اندر اس کو صاف کر دیجئے تو کچھرہ ہوگا وہ ہٹ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ واپس اسی طرح سے فٹ کر دینا ہے جس طرح ہم نے اس کو کھولا ہے اس کے اندر سپرنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک لوگ ہوتا ہے اس کو آپ کو سپرنگ لگا کر اس کو باہر نکالنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو یہ لگانا پڑے گا اس طرح سے سپرنگ اندر لگا کر اور اس طرح سے یہ آپ کو لگانا ہوگا اور اس طرح لگا کر آپ کو یہ جیسے ہم نے کھولا تھا اسی طرح ہم اس کو کس دیں گے اور اس کے لوگ کو پتی میں لگا دیں گے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مطلب یہ بیلون صحیح کام کرنے لگے گا تو دوستہ ابھی میں آپ کو اس کو چلا کر بھی دکھاؤں گا پمپ کس طرح اس کو اپنی طرف کھینستا ہے اور چھوڑتا ہے تو دوستو یہ اس کنڈیسن میں کام کرتا ہے جیسے ہم نے رن کر دیے میں ڈرین کر دیا مطلب اور اسپین کر دیا تب بھی یہ مطلب اس کا پانی نکلتا رہے گا اور یہ پمپ اس کو اپنی طرف کھینس لے گا اور دوستو جیسے ہی پمپ اس کو چھوڑے گا تو اس کا پانی آٹومیٹک رک جاتا ہے تو دوستو عدد تر یہ پروبلم آتی ہے ڈرین کی اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی پروبلم آتی ہے کہ یہ مطلب جو آپ کا پمپ ہے یہ کنٹینیو اس کو اندر کی طرف کھینسے رکھتا ہے لائٹ دیتے ہی تو وہ الگ فالٹ ہے وہ پی سی بی کا فالٹ ہو سکتا ہے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے اگر کنٹینیو کھینچے رکھے گا آپ واس کر رہے ہیں تب بھی پانی نکلے گا اگر آپ اسپین کر رہے ہیں تب بھی پانی نکلے گا اور آپ اس کو نورمل لائٹ دیتے ہیں تو بھی پانی نکلے گا تو اس کنڈیسن پمپ تو صحیح ہوتا ہے لیکن اس میں سرکٹ میں پروبلم ہوتی ہے تو دوستو اس طرح یہ اپنی طرف اندر اس کو کھینچ لیتا ہے اس کے اندر گراریاں ہوتی ہیں کئی بڑی گراریاں پھری ہو جاتی ہیں اس کنڈیسن میں بھی پانی کنٹینیو نکلتا رہتا ہے اگر اس کی گراریاں ٹھیک ہیں تو آپ اس طرح یہ آپ ایک سائیڈ پکڑے رکھے گا اور آپ کا پمپ تو صحیح کام کر رہے گا تو اس کنڈیسن میں آپ اس کے بیلون کو بدل کر کام کر سکتے ہیں دوستو اس طرح اس میں کرنٹ جاتا ہے اور یہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور کھینچنے کے بعد دوستو اس کا پانی نکل جاتا ہے دوستو لگ کی یہ واسی مسین تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ ضرور کریں ہم آپ کو اس کے جواب دینے کی پوری کوئی سس کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ کریں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیسن ویل کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ایسی ویڈیو آپ تک ترنت پہنچ پایا اور آپ سے کوئی بھی جانکاری مسنا ہو تو دوستو ملتے ہیں آپ کو پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر